اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر کی آٹے میں یہ ایک دانہ چھپا دے رزق دولت پیسہ بارش کے طرح پر برسنے لگے گا بیماری گربت اور بے برکتی ختم ہو جائے گے محترم ناظرین ماہیش وال کے بابرکت دن میں آپ نے یہ ایک دانہ لے کر بس گھر کی آٹے میں چھپا دینا ہے اور اگلے ہی دن آپ کے گھر رزق کی بارش ہونے لگے گی گھر میں دولت آنے لگے گی پیسہ آنے لگے گا گھر سے بیماریوں اور پریشانیوں کا ختم ہو جائے گا گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی یہ بہت آسان اور چھوٹا سا عمل ہے اگر آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں پریشانیوں اور بیماریوں نے آپ کو گھیر کر گھیرا ہوا ہے جو چھوٹا عمل آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہیں آپ بہن بائی سامل کو زندگی میں ایک بار ازما کر ضرور دیکھئے گا دیکھئے کتنا فائدہ ہوتا ہے جو چیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس عمل کو کرنے کے لئے بس آپ کو ایک دانہ چاہیے اور وہ دانہ کونسا ہے میں آگے جا کے بتاؤں گی آپ کو جو کہ تقریبا ہاری ہی گھر میں مجود ہوتا ہے یعنی اس عمل کو کرنے میں نہ تو آپ کا زیادہ وقت لگنے والا ہے بلکہ بالکل بھی وقت نہیں لگنا اور نہ ہی آپ کا کوئی پیسہ لگنے والا ہے لیکن جو اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو موجزات نظر آئیں گے پیرشمات نظر آئیں گے یقین مانیے آپ خود حیران اور پیرشان رہ جائیں گے اور خاص کر ایسے بہن بھائی جو بہت زیادہ پیرشان ہے مختلف عملیات کر کر کے نہ امید ہو چکی ہیں اور انہیں کوئی امید ہی نہیں ہے تو انہیں تو میں تقید کر کے کہوں گی کہ ایک بار اس عمل کو آپ ضرور رضمائیں یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی پیرشانیاں قتم ہو جائے گی گھر سے گربت کا خاتمہ بھی ہو جائے گا برکت برکت ہوگی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو تمام بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گے لیکن آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھ کر یہ عمل کرنا ہے کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے اللہ کی ذات کے سوا دنیا میں اور کوئی ایسی طاقت نہیں اور کوئی ایسی ذات نہیں جو آپ کو رزق دے سکے دولت دے سکتی ہے آپ پر آنے والی پر رشانیوں اور مسئلوں کو دور کر سکتی ہے دینے کی طاقت کا اختیار صرف اللہ کی ذات کو ہے اور اللہ ہی دیتا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں یہ عمل تو بس ایک وسیلہ ہے وہ مختلف قسم کی عملیات اور وظائف تو صرف وزیدریہ ہوتے ہیں وسیلہ ہوتے ہیں دینے والی ذات نمازنے والی ذات صرف اور صرف میرے اللہ کی ہیں جیسے کہ آٹا ہر گھر میں ہی موجود ہوتا ہے پھر چاہے میر شخص کا گھر ہو جا کسی غریب شخص کا گھر ہو بس آپ نے اللہ پر یقین اور بروسہ رکھ کر گھر میں آٹے میں ایک دھانے کو چھپا دینا ہے اور اس چیز پر یقین رکھ لینا ہے کہ میرا اللہ مجھے عطا کرے گا میرا اللہ مجھے ضرور دے گا آج تک وہی میری تمام ضروریات کو پورا کرتا آیا ہے وہی مجھے آگے بھی دے گا اور دیکھتا بھی آیا ہے آگے بھی وہی مجھے رزق دے گا دولت دے گا صحیح دے گا تندرستی دے گا اور جتنی بھی میری پریشانیاں ہیں وہ سب کی سب ختم کرے گا میں مسائلہ ان کو بھی میرا اللہ ضرور دور فرمائے گا آٹا اللہ کی ایک نعمت ہے آٹا ہماری بھوک مٹاتا ہے پھر چاہے ہمارے سامنے بھو نہ ہوا چھوٹا گوشتی کیوں نہ ہو دودھ ہو میوجات ہو اور ہم ان تمام اللہ کی نعمتوں کو پھر جتنی مرضی مقدار میں کھاڑیں لیکن پھر بھی ہماری بھوک مطمئن نہیں ہوگی کیونکہ ہم تب ہی مطمئن ہوں گے ہماری بھوک تب بھی مٹے گی جب ہم آٹے سے بنی ہوئی روٹی کھائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ جناس ہیں جب یہ آٹا آناج ہے اور آناج میں اللہ اللہ نے برکت رکھی ہے پھر چاہے آناج گندم کی شکل میں ہو آٹے کی شکل میں ہو جب پھر چاولوں کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو تمام آناجوں میں اللہ اللہ نے یہ برکت رکھی ہے کہ وہی انسان کی بھوک کو مٹا پاتے ہیں وقت کی نذاکت کو مدنظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں آپ نے اس مجرب عمل کو کرنا کیسے ہے کیسے کرنا ہے طریقہ کر کیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو ایک دانے کی ضرورت پڑے گی ایک در چھوٹی الچی چھوٹی الچی ہر گھر کئی ہی کچن میں پائی جاتی ہے اگر نہیں ہے تو آپ مگوا سکتے ہیں بزار سے چھوٹی الچی کو کھانوں میں پھر چاہے وہ میتھے کھانی ہو یا نمکین کھانے ہو خوشبو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پھر چاہے کھیر ہو یا کورما ہو چھوٹی الچی ہر قسم کے کھانے میں خوشبو پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے اور اس سے خوشبو بھی پیدا ہوتی ہے لیکن اس کی صحت کے مطلق بھی بہت زیادہ فوائد ہیں اگر آپ کو سانس لینے میں مسئلہ ہے جب مدنے میں تضابیت ہو گئی ہے آپ کے سینے میں جلن ہوتی ہے اور اگر آپ کے موہ سے بدبو آتی ہے جب آپ کو مدہ اور حازم نظام کی کام نہیں کر رہا نظام حازم آپ کا کام صحیح طرح سے نہیں کر رہا تو چھوٹی الچی کو استعمال کریں اس کا بہت فائدہ ہیں ان تمام بیمانیوں سے نجات ملے گی صحت کے مطلق یہ تمام مسئلے ایسے ختم ہوں گے جیسے کبھی آپ کو یہ مسئلے تھے ہی نہیں اپنے چھوٹی الچی لے لینے ہیں اور آپ نے ہاتھ میں پکر کر ہتھیلی کو بند کر لینا ہے اب سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ درودِ ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے درودِ ابراہیمی جو نماز میں بھی ہوتا ہے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھیں درودِ ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے بعد تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے سورہ اخلاص تین بار پڑھیں گے کیونکہ سورہ اخلاص میں اللہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے کیونکہ اللہ میں اس کے اللہ کی ذات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کون ہے وہ کہاں سے آیا ہے اللہ کی ذات ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہنے والی ہے نہ ہی اللہ کو کسی نے پیدا کیا نہ ہی اللہ کی کوئی اولاد ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں لیکن پوری کائنات اور اس کی ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے اور رہے گی سورہ اخلاص کی فضیلت کا اندازہ آپ اس چیز سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ صرف تین بار کلہ اللہ ہوا پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو ایک اور پار قرآن پاک پڑھنے کا سواب مل جاتا ہے سبحان اللہ تین بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے تین تیس بار پڑھنا ہے واللہ خیر الرازے کی تین تیس بار پڑھنا ہے واللہ خیر الرازے کی ترجمہ اس کا ہے اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے حضرت جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن خڑے ہو کر جمعہ کے دن خڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک مدینہ طیبہ میں ایک تجارتی کافلہ پہنچا تستور کے مطابق اللہ عنہ کے لیے تبل وجایا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب اس کی طرف چل دیئے حتیٰ کہ بارہ آدمیوں کے سوا مسید میں کوئی بھی باقی نہ بچا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ ان بارہ افراد میں شامل تھے بہترین ناظرین اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہوں نے کسی تجارت کے بارے میں جانا جا کھیل کے بارے میں سنا تو اس کی طرف چل دئیے اور آپ کے خطبے کو آپ کو خطبے کی حالت میں ممبر پر کھڑا چھوڑ گئے آپ ان سے فرما دیں جو نماز کا عجر وصواب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے کی برکت وہ سعادت ہے جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے اور شونک اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے اس لئے تم اسی کی طرف چلو اور اسی سے رزق طلب کرو یہ ان دنوں کا واقعہ ہے ان دنوں وہاں پہ کہت ہوتا تھا یاد رہے کہ جب یہ واقعہ رونما ہوا اس وقت وہاں پہ بہت تنگی اور مہنگائی کا دور تھا اور صحبہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے ہم اس خیال سے چلے گئے تھے کہ کہیں جناسی ختم نہ ہو جائیں اور وہ انہیں پانے سے محروم رہ جائیں جب ان کو پانا سکیں اور ایسے لازمہ اس طرح ہونا ایک فطری عمر ہے نیزی سائد کے نزول سے پہلے اس طرح کے فعل سے کہیں بھی منع نہیں کیا گیا تھا بلکہ اس آئد کے ذریعے حکم نازل کیا گیا تو حکم کے نزول سے پہلے ایسا کرنا کوئی گناہ نہیں تھا اسی لئے اسی لئے سائد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مضمت نہیں فرمائی بلکہ تربیت فرمائی ہے یا ایسا کرنا ان کی شان کے لائق نہیں لیٰذا ان کے اس فعل پر کوئی اطراز نہیں کیا جا سکتا پھر یہ پھڑنے پھڑنے کے بعد اس دانے کو آٹھے میں آپ نے پڑھنے کے بعد آپ نے جو بتایا ہے سورہ اخلاص درودہ ابراہیمی اور اس کے بعد واللہ خیر و رازے کین آٹھے کو پڑھ کے اس آٹھے میں اس دانے کو آپ نے دبا دینا ہے اس کے بعد تصویح کے کمالات آپ خود آنکھوں سے دیکھنا آخر میں پھر تین مرتبہ آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے اللہ رب و رت عزت سے رو کر دعائیں کریں گے گرا کر دعا کر دعا کریں التجائے کریں انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا آپ کے نصیب کو بدل دے گا آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا یہ مختصیصی تصویح جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آج کے دن تصویح پڑھیں اپنے مقدر کو بدلنے کے لئے اللہ سے التجائے کریں اور آسمانی مدد کو آپ خود اپنی آنکھوں سے اترتا ہوا دیکھیں گے اللہ ہم سب کا حمی و ناصیر امام احباب آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام آپ نے کمنٹ میں ضرور لکھنا ہے اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں بشرت زندگی اللہ حافظ